شامیس صاحب خوش آمدین صاحب پرگرام میں آج تو آپ وفاقی دارالحکومت میں ہیں تو کیا مزاکرات کروانے تو نہیں آپ گئے مزاکرات کروانے تو نہیں گئے ہمارا پلڈیٹ کا ایک گروپ ہے سیول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے اس کا اجلاس تھا سینیٹر مشاہد سین سید جو تھے وہ اس کی سزارت کر رہے تھے اور کچھ دوسرے دوست بھی اس میں شریک تھے جنرل مہیندن حیدر تھے گورنر صاحب سابق جو ہیں شاہد آمد صاحب تھے احمد بلال محبوب صاحب تھے اور فواز حسن فواز تھے سلیم صافی صاحب تھے اور صادق صاحب تھے جو ہمارے نیشنل سیکورٹی کانسل کے سیکورٹی ہیں تو اس طرح ایک بستہ تبادلہ ایک خیال تھا وہ جاری رہا اور جو جنرل آسم منیر صاحب نے یہ توقع ظاہر کی ہے اور ہمیں یقین دلایا ہے کہ اب فوج جو ہے سیاست سے الگ رہے گی اور جنرل کمر جعوید باجوہ جو ہیں وہ بھی اس کا اعلان کر گئے ہیں تو اس پر بحث ہوتی رہی اور کہ کس طریقے سے یہ جو آرزو ہے اس کو عملی جامعہ پہنائے جا سکتا ہے اور کس طرح جو سیول سوسائٹیز اس میں ایک رول ادا کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ کو کیا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے اور آرمی لیڈرشپ کو کیا کرنا چاہیے یہ ساری گفتگو ہوتی رہی اور سلیم صافی صاحب بھی موجود تھے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بڑی ایک مارکہ آرہ پروگرام کیا ہے جہاں الیکشن سے پہلے ہمارے کمر جعوید باجوہ صاحب جو ہیں ان سے اپنی گفتگو کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے جو تین نقاط بیان کیا تھے اور حوالہ ہی نہیں دیا بلکہ اس کی تصدیق کے لیے وہ جو اینی شاہدین تھے ان کے کولیگز ان کو بھی انہوں نے پروگرام میں مدعو کیا ہوا تھا اس میں ارشاد بٹی صاحب تھے حامد بیر صاحب تھے اور اس میں سلیم صافی صاحب نے کہا تھا کہ امران خان صاحب کو آپ سپورٹ تو کر رہے ہیں اور وزیعظم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کو زرداری اور نواز شریف جو ہیں بس ان کو آپ کے قریب لے آئیں گے یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ کو وہ یاد آ جائیں گے اچھا امران خان صاحب کا جو سلوک آپ کے ساتھ ہوگا اور پھر خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی بات کی اور یہ کہا کہ جو پی ٹی ایم جو ہے ابھی تو آپ قبالی علاقوں کا رونا رو رہے ہیں تو وہ پنجاب میں بھی پی ٹی ایم بنا دیں گے ویسے ہی نعرے وہاں سننے میں آئیں گے اب بس وہ جو گفتگو ہے ان کی وہ تو ایک تاریخ کا حصہ بن چکی تو برارہ میں کمر جعوید باجر صاحب جانے اور سلیم صافی صاحب جانے اور امران خان صاحب جانے اب تو ہر روز کوئی کالم نیا آتا ہے کوئی گفتگو ہوتی ہے یہ کوئی ٹاک شو میں بات ہوتی ہے اور کوئی کمر جعوید باجر صاحب کے بارے میں بہت کچھ لوگ اپنے دل کی بڑاست نکالتے ہیں بہرحال یہاں پگلی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں شامی صاحب یہ جو نئی ہماری اسکری خیادت ہے اس حوالے سے میں تو یہی ارز کر سکتا ہوں کہ ان کا چونکہ اب مقالمہ رہتا ہے مخلف ایونٹس ہیں یا آہ کانفرنسز ہیں تو مخاطب ہوتی ہے اسکری خیادت تو جو نئی اسکری خیادت ہے دو یا تین باتیں وہ کرتے ہیں مخصر کرتے ہیں توالت کے ساتھ نہیں کرتے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل رہنا ہی رہنا ہے ہر حال میں دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کی ساکھ سب سے زیادہ عزیز ہے جس کی ہر حوالے سے رکھوالی کی جائے گی اور تیسرا ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب علی وہ قمر جعوید باجوا صاحب سے منصوب ہے کہ انہوں نے پرویز علی صاحب کو راہ دکھائی تھی کہ فلان جگہ جانا ہے تو اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے انہیں کہا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ پرویز علی صاحب اس جانب آئے کیوں ان سے مشورہ کرنے کیوں آئے پہلے تو پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں تو یہ بڑا دلچسپ ایک نکتہ ہے جو کہ آنے والے دنوں میں زیر بحث بھی رہے گا اور اس کی شاید عملی شکل بھی ہمیں دیکھنے کو ملے وہ غالب کا شعر ہے نا کہ جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اور اس پر مصرہ لگایا تھا ہمارے ملک نصولہ خان عزیز مرہوم نے کہ جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اور جس کو ہو جانو دل عزیز اس کا یہ کام ہی نہیں تو بالاہل یہ تو اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ سیاست سے فوج نے الگ رہنا ہے مسئلہ یہ ہے اس کے لیے کیا انتظامات کرنے چاہیے قانونی انتظامات اور انتظامی اقلامات اور پھر کس طریقے سے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے رول کو منیمائز کرنا چاہیے یہ ایک دن میں تو سارا معاملہ ہوا نہیں نا ایک ایک اچھے عظم کا اعدہ تو کیا ہے پچھلی خیادت میں بھی اور موجودہ بالخصوص موجودہ خیادت سے تو نظر بھی آ رہا ہے جھلک رہا ہے اس کے لیے اس لیے سیاسی قیادت جو ہے اس کو بھی ایک اس میں کردار ادا کرنا ہوگا سیاسی قیادت جو ہے اس کی وجہ سے بھی وہ بھی ذمہ دار ہے ایک حد تک حضور فکار علی بھٹر صاحب مرہوم کے زمانے ہی میں آئی ایس آئی جو ہے وہ انٹرنل پولیٹکس میں انٹرنل معاملات میں دقیل ہوئی اب کس طریقے سے اس کو منیمائز کیا جانا ہے کس طریقے سے سیول اور ملٹی ریلیشنشپ جو ہے اس کی نئے سیرے سے تشکیل کرنی ہے یہ سارے معاملات ہیں جس پہ میرا خیال اہل سیاست کو بھی آہ سوچنا چاہیے سر جوڑ کا بیٹھنا چاہیے اور ہماری جو فوجی ہائی کمان ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ایک عملی طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ میسج جو ہے اس کو کیسے صحیح کہہ رہے ہیں سٹرنگ آہ سٹرنگ میسج دیا جائے یہ سارا کام کرنے کی ضرورت ہے آپ نے میسج کا ذکر کیا آہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس 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 آرڈیو لیکس کے کیا میسج مقصود ہے اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے حکومت یا تمام لوگ جو آرڈیو لیکس کے پیچھے ہیں یا اسے ریلیز کرتے ہیں مبینہ طور پر ہم کہیں گے کیونکہ اس کا ذریعہ بات ہوا نہیں ہے پتہ نہیں آڈیو لیکس کہاں سے آ رہی ہیں آ رہی ہیں ابھی ہمارے منصور علی خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ایک آہ یہ ملازم تھا کوئی آہ پی ایم ہاؤس کا وہ اس طرح ہے کہ جامعی صاحب یہ پرانی خبر ہے ویسے جس کو پکڑ لیا گیا ہے یہ کافی پرانی خبر ہے ابھی تک ابھی تک کسی تحقیقاتی ادارے نے یہ تحقیق کر کے بتایا نہیں ہے کہ یہ لیکس کہاں سے آ رہی ہیں مگر یہ پہلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی آ رہی تھی اور چہباز شریف صاحب کے دور میں بھی آ رہی ہیں لیکن پھر سلسلہ روک گیا پھر اس میں وقفہ آیا بھی ہو رہا موسیقی موسیقی